میں عمادل اسلام آز کروں آواز آ رہی ہے جی 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 فرمائیے جی عزت وہ مسئلہ پوچھنا تھا آپ سے جی کہ وہی جو المعالت کا عقیدہ ہے عرشہ کعبہ سفزا علی مٹیس کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت چاہیے تھی پلیز عقیدے پر قرآن کی آیت ہوتی ہے زارہ جی ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عزت عبداللہ ہے آپ کا یہی عقیدہ ہے آپ قرآن کی آیت پیش کر دینا سوال کا جواب عماد یہاں تیزی نہیں کرنا سوال کا جواب دینا رسول اللہ کے اب باجان کا نام کیا ہے حضرت عبداللہ رزیارہ اس پر آیت پڑھیں حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہے تاکہ پتا چلے عقائد قرآن سے ثابت ہوتے ہیں آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عبداللہ حضرت پاکھ کے والد اس پر آیت پڑھیں مولانا ٹو دو پوائنٹ ختم ہو گئی بات حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں آپ نے کہا میرا عقیدہ ہے آیت پڑھیں عقیدہ نہیں ہے پھر کیا ہے آپ کو حضرت سوال یہ ہے المحنت کی بات تو آئے گی بعد میں رسول اللہ کے ابباجان حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں حضور پاک کے والد ہیں یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے آپ کہتے ہیں عقیدہ قرآن کی آیت ہی سے ثابت ہوتے ہیں تو آیت پڑھیں دیکھیں عماد نو 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 لمبی بات نہیں ہے دیکھو میں اس طرح آدمی نہیں ہوں کہ آپ جس طرح مجھے لے کر چلے میں چلو تب ہی تو آپ کے مرزا صاحب ہم سے بات کرنے پر تیار نہیں ہے دیکھو جب میں عالم ہوں تو مولوی آپ بھی ہیں آپ کے نام کے ساتھ عالم چلتا ہے آپ علماء کو بیانات کرتے ہیں آپ کے بقیدہ چینل پہ آتے ہیں علماء کو نصیتیں اللہ کے فضل سے پورے جیلم کو پتا ہے میں آپ سے سوال کروں کہ المحند کا جو عقید ہے عرش کعبہ سے جو ٹکراری ہے مٹی وہ عفضل ہے حضرت سوال یہ عرش کعبہ سے ٹکراری ہے یہ کہاں لکھا ہوا ہے آپ کی زبان آپ کے کنٹرول میں نہیں رہی کس نے کہا عرش کعبہ سے ٹکراری ہے یہ لفظ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ عرش کعبہ سے ٹکراری ہے عرش کعبہ سے عفضل ہے نہیں آپ نے کہا ٹکراری ہے دیکھیں بات سنیں بات سنیں بچہ نہ بنائیں کسی کو آپ کو جہلم جانتا ہے میں پورا آل اسلام جانتا ہے سوال یہ ہے کہ رسالت امہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم کا نام حضرت عبداللہ ہے آپ نے ایک منٹ ایک منٹ جب میں بات کروں تو میری بات سنیں جیسے میں نے آپ کی سنی ہے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ نے کس کس سے گزارش کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کا جواب آپ دیتے نہیں ہیں بات کو طویل کرتے ہیں دیکھیں میں جواب دوں گا آپ کہیں میرا عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عبداللہ تاکہ میں بات کروں حضرت سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم حضرت عبداللہ ہے یا نہیں ہے حضرت مجھے بھی آیت چاہیے کہ حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ کے والد ہے آپ کا عقیدہ نہیں ہے میں نے حل محنت پہ نہیں جو میں نے شروع میں سوال کیا مجھے اس کا جواب دیں تاکہ المحنت کو میں کلیر کر پاؤں حضرت ہے آپ کے سوال کا جواب میرے سوال کے جواب میں ہے حضرت المحنت کے ایک ایک نظریہ کو ڈیفینڈ کرنا مفتی عبدالواحد قریشی کی ذمہ داریہ اور کرے گا اور رب جانتا ہے میں شریعت سے ثابت کروں گا نہ کروں آپ میری بمیں کٹا دینا لیکن آپ کہتے ہو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ لسن 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 تھوڑا گزارا آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یوں بات نہیں چلے گی یوں نہیں چلے گی نہیں چلے گی تو پھر آپ نے کال کی ضامت فرمائی کیوں ہے آپ کا نظریہ ہے کہ قرآن کریم سے عقائد ثابت ہوتے ہیں آپ نے حدیث متواترہ اور امت کے جماع کو چھوڑ دیا ہے اس لئے میرا سوال ہے کہ جب عقائد قرآن سے ثابت ہیں حضرت پاک کے والد مکرم کناہ مذرت عبداللہ ہے اس پر آیت پڑھ دیں کاری محمد طیب رحمہ اللہ کا نمبر بات میں ہے رسالت محاب کا نمبر پہلے ہے مولانا جررت فرمائے آپ علماء سے گفتگو کرنے والے ہیں آپ ہر وقت علماء کو نصیحت کرتے ہیں آج آپ لائن پر لگیں آپ بسم اللہ کر کے قرآن کریم کی آیت پڑھ دیں میں نے آپ سے گزارش یہی کی ہے کہ مجھے آیت پڑھ کے سلا دیں کہ حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں میں ابھی علماء پر دلائل شروع کر دوں گا ابھی حضرت میں سوال کا جواب پوچھ رہا ہوں آپ آیت پڑھ دیں میں ابھی دلائل شروع کروں گا حضرت میں سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو بہت بری جگہ پاؤں آیا ہے دیکھیں یہ بات یہ معاولات چلے گئے انجینئر علی مرزا کو تیار کریں آپ اس کے نمائندہ بن کے بات کرتے ہیں آپ اس کو تیار کریں آپ انجینئر صاحب کو کہیں ذرا جررت کریں اور مفتی عبدالوائد قریب سے بات کریں کس کو کون آپ اپنے انجینئر کو کہیں جس کے نمائندہ بن کے آپ بات کرتے ہیں انجینئر صاحب کو میں نہیں مانتا میں مانوں قرآن و سیدی حضرت انجینئر کو نہیں مانتے تو پھر انجینئر کے ساتھ بیٹھ کے یہ کیوں کہتے ہیں جی خوف نہیں کریں یہ باتیں کہا جائیں گی نہیں نہیں اماد باقی باتیں بعد میں میں آپ کے معاملات جانتا ہوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ کسی سیدھے کے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں جب آپ بیٹھے تو آپ کو دو اور دو چار کی طرح بات واضح ہو جائے میں ابھی جواب دیتا ہوں میں ابھی جواب دے رہا ہوں ابھی دلائل شروع کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں جب آپ نے کہا ہے کہ قرآن کریم سے عقیدہ ثابت ہے تو حضرت عبداللہ حضور کے والد ہیں ان کو قرآن کریم کی کس آیت سے ثبوت ہے نبی علیہ السلام کے جسد اطحر کے ساتھ جو مٹی تکرانی ہے نبی علیہ السلام کے جسد اطحر کے والد مکرم حضرت عبداللہ پہ آیت کیوں نہیں پڑھتے ہیں کیوں تر آگے کیا رسول اللہ کے اببہ جان ہے ابھی تمہیں نے حضور کے اببہ کا سوال کیا ہے رسول اللہ کے والد مکرم حضرت عبداللہ ہے اس پر آپ آیت پڑھیں سنیں میری بات جن کی آپ قائد پر تقلیت کرتے ہیں بدلت ہے امام ابو عنیفہ کا نمبر بات میں ہے رسول اللہ کے اببہ حضرت عبداللہ ہے اس پر آیت پڑھیں حضرت جی نہیں 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 چلے گی آپ کا پاؤں بہت اچھی جگہ آیا ہے مولانا بڑا مزہ آ گیا ہے یقین مانے میں تو اس بات کے انتظار میں تھا کہ کبھی مرزا صاحب سے آپ ہماری ڈائریکٹ بات کرنا ہے آپ مجھے کہتے ہیں جی مرزا صاحب آپ کو یوں کہتے ہیں اس دلہ آپ نے مجھے مرزا کے دو پیغام دیا آپ کو یاد ہے مولانا بسم اللہ کرے آیت کریمہ پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے تاکہ سمجھ جائے تو پھر آپ مجھے یہی کہوں گا کہ میں دیوبندی نہیں ہوں حضرت ایک نہ لاکھ مرتبہ آپ دیوبندی نہیں ہوں مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے مولانا کیا لاکھ فرق پڑتا ہے دس لاکھ فرق بھی نہیں پڑتے ایک حیثت بھی فرق نہیں پڑتا آپ پہلے کب دیوبندی تھے آپ مرزا کو پکڑ کے مولا طارق جمیل کے پاس لے جانے پہ تکڑے ہیں آپ مرزا کو پکڑ کے مولا سعید کے پاس لے جانے پہ تکڑے ہیں آپ مرزا کے چیلنج کرا کے کراچی تک سفر پہ تکڑے ہیں آپ مرزا کے پیغام مجھے پہنچائیں تو تکڑے ہیں آپ مرزا کا بندہ پھسا ہے آپ بسم اللہ کریں آیات پڑیں مولانا ٹھیک بات میں ہے پہلے آیات پڑیں آیات آیات بسم اللہ آپ کہتے ہو کہ ادھا قرآن سے ثابت ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ حضور کے والد آیات پڑیں دیکھو میں نے ایک منٹ حدیث کے نمبر بات میں پہلے میں آپ کا زہم تازہ کر رہا ہوں جو آپ کا دماغ ہے نا دیکھو ابھی میں نے پہلا سوال کیا ہے دوسرا سوال ہے کہ حضرت پاک کی والدہ کا نام مولانا دواس یہی باتیں تھی آٹھ منٹ پورے بس ختم بس اب کال بند کر دیں اللہ اکبر